السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اس یوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر کسی کو قطرے آنے کی بیماری ہو بار بار قطرے آتے ہوں تو وہ پاکی کس طرح حاصل کرے بدن کو پاک کیسے کرے گا کپڑوں کو پاک کیسے رکھے نماز کا احتمام کیسے کرے گا نماز پڑے گا کس طرح نماز کے دوران اگر قطرے آ جاتے ہیں تو پھر حکم کیا ہوگا مکمل آسان وضاحت کے ساتھ آسان الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات یاد رکھے گا اگر کسی بندر کو قطرے آنے کی بیماری ہو یعنی کسی کو بار بار اگر قطرے آتے ہوں بار بار قطرے آتے ہوں جیسے مثال کے طور پر تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے قطرے آ جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے قطرے آ جاتے ہیں بار بار اس کو کتروں والا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتا ادھر سے وضو کر کے آتا ہے یعنی ستنجا بغیرہ اس نے کیا ہے وضو بغیرہ اس نے کیا ہے اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے آیا اس سے ہی پہلے یا نماز پڑھنے کے دوران یا نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ پھر اس کو کترے آگئے کپڑوں پہ لگ گئے بدن پہ لگ گئے تو اب بدن دوبارہ پھر ناپاگ ہو گیا کپڑے دوبارہ پھر ناپاگ ہو گیا تو وہ نماز کس طرح پڑھے گا تو یہ بات یاد رکھے گا اگر کوئی بندہ ہو جس کا عذر اتنا زیادہ شدید ہو یعنی اس کو یہ والا مسئلہ اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ ادھر سے وضو کر کے آتا ہے پھر کترے آ جاتے ہیں ادھر سے استنجا کر کے آتا ہے پھر استنجا کر کے آتا ہے پھر استنجا کر کے آتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کی نظر میں ایسا بندہ معذور سمجھا جاتا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے جو جسم کے کسی حصے سے بدن کے کسی حصے سے معذور ہوتا ہے وہ ایک علیدہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ بھی معذور سمجھا جاتا ہے اپنے اس عذر اور مجبوری کی وجہ سے معذور سمجھا جاتا ہے کہ یہ والا عذر شریعت اس کا قبول کرتی ہے یعنی اسلام شریعت کسی بندے پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتی کہ وہ بوجھ جس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا ہو اٹھا آنا سکتا ہو تو اب یہ بندے کے لیے معاملہ چونکہ مشکل ہو گیا ہے کہ بار بار وضو کر کے آتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں پھر قطرے آ جاتے ہیں تو شریعت اس بندے کے اس عذر کو قبول کرتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے اس کے بعد اس نماز کے وقت میں اس کو جتنی بار مرضی قطرے آتے رہیں جتنی بار مرضی قپڑے ناپاک ہوتے رہیں بدن ناپاک ہوتا رہے وضو ٹورتا رہے شریعت کی نظر میں اس بندے کی مجبوری کی وجہ سے اس کے نہ تو قپڑے ناپاک شمار کیا جائیں گے نہ ہی بدن ناپاک شمار کیا جائے گا اسی طرح ان قپڑوں میں ہی یہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے کا توجہ کے ساتھ کہ اب اس کو قطرے آنے کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق اس کے بدن کی پاکی کے ساتھ ہے کہ اس کا بدن پاک نہیں رہتا ادھر سے استنجا کرتا ہے وضو کرتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں ادھر سے استنجا کرتا ہے وضو کرتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں تو اب یہ ایک بدن کے اعتبار سے اس کا عذر بن گیا کہ وضو اس کا برقرار نہیں رہتا وضو باقی نہیں رہتا ادھر سے کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے سے کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو اب یہ بدن کے اعتبار سے بدن کی پاکی کے اعتبار سے یہ مجبوری اور عذر ایک اس کا بن گیا یہ بارا ایک علیتہ کپڑوں والا عذر ہے کہ کپڑے اس کے پاک نہیں رہتے وہ بھی کتروں کی وجہ سے جب کترے آتے ہیں تو پھر کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں کترے آتے ہیں تو کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں کترے آتے ہیں تو کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں تو کپڑوں کو پاک نہیں نہیں رکھ پاتا دونوں کی بلکل یہی صورت بلکل سیم ہوگی کہ بدن کے لیے پاکی کا حکم بھی بلکل اسی طرح ہوگا کہ اگر اتنا زیادہ مسئلہ ہو کہ اس کو نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا اور ایک پوری نماز کا وقت اسی طرح گزر جائے کہ وہ ادھر سے وضو کر کے آتا ہے پھر ناپاک ہو جاتا ہے پھر وضو کر کے آتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں تو اب اس کا عذر ثابت ہو چکا اب وہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے گا پھر اس پورے وضو کے ساتھ پوری نماز کے وقت میں جتنے نمازیں جتنی رکتیں جتنی عبادات کرنا چاہے یعنی قرآن پڑھنا چاہے نفل پڑھنا چاہے فرض نمازیں پڑھنا چاہے قضاء نمازیں پڑھنا چاہے سنتیں پڑھنا چاہے کوئی اور نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے کرنے پڑھنا چاہے پڑھنا چاہے کہ ایک بار کپڑھوں کو پاک کر لے یا تو تبدیل کر لے یا پھر جس ج جھگہ پر نجاست لگتی ہے دھولیں اچھے طریقے سے ایک نماز کے وقت میں اس طرح پاک کر لے پوری نماز کے وقت میں جس طرح چاہے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے زہر کی نماز کے وقت میں وضو کیا زہر کی نماز کے وقت میں اس نے اپنے کپڑے پاک کیے یعنی اس کو کتروں والا مسئلہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو زہر کی نماز کا جب شروع ہوا وقت تو اس وقت اس نے وضو کر لیا استنجا کر کے اور کپڑے بھی اس وقت اس نے اس جگہ سے پاک کر لیا اب اس کے بعد یہ معذور تھا عذر تھا اس کا اب اس کے بعد اس کا وضو دوبارہ ٹوٹا یعنی کترے دوبارہ پھر آ گئے اس کے اور اس کے کپڑوں پر دوبارہ وہ کترے لگے تو اب ان کتروں کے لگنے کی وجہ سے اور کپڑوں پر لگنے کی وجہ سے اور کترے نکلنے کی وجہ سے نہ تو اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے وہ اسی طرح زہر کے پورے وقت میں اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک اس پورے وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے کپڑے بھی دوبارہ اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے تبدیل کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے اور دوبارہ سے وضو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے جس کا عذر ثابت ہو چکا ہو اسی طرح وہ پوری نماز کے وقت میں جیسے مثال کے طور پر ایک بجے زہر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور پانچ بجے بالفرض مثال دے رہا ہوں پانچ بجے بالفرض ختم ہو رہا ہے تو اب یہ ایک بجے سے لے کر پانچ بجے تک اس ایک وضو سے اور ایک بار کپڑے جو پاک کیے تھے اس سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے قطرے آئیں گے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا آتے رہیں کپڑوں پر لگ گئے کپڑے نا پاک نہیں ہوں گے لگتے رہیں جب اگلی نماز کا وقت آئے جیسے اثر کی نماز کا وقت شروع ہو تو اس وقت پھر ایک بار یہ دوبارہ وضو کر لے یعنی استنجاب سے لے کر مغرب کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہونے تک اس پورے وقت میں پھر وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یعنی اصل کی پڑھ لے وضا نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر لے قطرے آنے کے وجہ سے یہ کپڑوں پر لگنے کی وجہ سے کپڑے بھی نہ پاک نہیں ہوں گے اس کا نہیں دھوٹے گا اور اسی طرح مغرب کا وقت آئے تو پھر مغرب کپڑے پڑھ سکتا ہے اور یہ کپڑے آنے کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے اس پر حسن کرنا فرض نہیں ہوتا اور یہ جو کپڑے مغرب کی شرمدہ سے خارج ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل پر میں علیہ السلام بنا چکا ہوں کہ یہ کس طرح کے کپڑے ہو سکتے ہیں منی ہو سکتی ہے مزی ہو سکتی ہے ودی ہو سکتی ہے اور ویسی وائل طور کا مانی خارج ہوتا ہے تو وہ بھی انہی صورتوں میں آ جائے گا یعنی یا تو وہ ودی ہوگی یا گمزی ہوگی اس صورتوں میں آ جائے گا اور باقی ویسے اگر کسی قطرے دوسرے جیسے آتے ہیں قطرے وائل کلر کے میں نے بتا دیا لیکن ویسی جیسے قطرے آتے ہیں تو پشاف قطرے کسی کو آ سکتا ہے تو اس کے لئے احتیاطیں بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ جب استنجا کرنا ہو پشاف وغیرہ سے آپ فارغ ہو تسلی ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے تسلی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ استنجا کر کے اٹھیں اور اس کے لئے بھی ایک بہتر حل یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پشاف وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو نیچے کی طرف سے اس کی طرف ایک رغ آ دی ہے پشاف والی رغ ہوتی ہے یعنی ایسا جیسے ہماری جسم میں رغیں ہوتی ہیں تو اسی طرف پشاف والی بھی ایک رغ ہوتی ہے تو وہ رغ ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے پشاف آتا ہے اور وہ خانج ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں اس کو تو وہ رغ مطلب کہ وہاں پر ہو گی محسوس تو اس کو آپ جب آپ اس سے پشاف سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد استنجا کرنے سے پہلے اگر رغ کے ساتھ آپ ہاتھ رو رکھی اس کو مس کرتے ہوئی آگئی طرف لے کے آئیں گے تو اگر کوئی پشاف کے کترے وغیرہ اٹکے ہوں گے تو وہ اس طرح باہر نکل جائیں گے تو اس طرح چند احتیاطیں کر لیں پھر ایک پاؤنگ پہ زور دیں دوسرے پاؤنگ پہ زور دیں اس طرح کر کے آپ تسلی کر کے جب آپ کو پوری تسلی ہو جائے کہ اب کترے وغیرہ جو بھی اٹکے ہوں گے وہ بھی خانج ہو چکے ہوں گے تو پھر آپ استنجا وغیرہ کر لیں اور اس کے بعد پھر مین ہے کہ بارہ پھر کترے وغیرہ والا مسئلہ نہ پیش ہو باقی اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو اس طرح تطرو کا تو وہ ڈاکٹر سے رافتہ کریں اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ